اسلام علیکم ایموریمن ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا میں اپنے جتنے بھی موسٹی کمنٹس پڑھتی ہوں یا میں نے اپنے لیٹرس ویڈیو کی جتنے بھی کمنٹس پڑھے ہیں تو اس میں مجھے زیادہ تر یہی دیکھنے میں ملا ہے کہ لوگوں کو کافی زیادہ کنفیون رہتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے پیگننسی کی جو بلڈ ٹیسٹ ریپورٹ ریڈ کرنے میں کافی مسئلہ آتا ہے مطلب کہ اس طرح کی کوئیسٹنز آتے ہیں مائنڈ میں حالانکہ اس کی ریفرنس رینج ہوتی ہے بیٹا ایسی جی کی وہ بلکل فرنٹ پہ دی ہوتی ہے کہ اگر آپ نون پیگننٹ ہیں تو اس کی کیا رینج ہے پیگننٹ ہے تب کیا ہے اور ایون کے کون سے ویکس اگر آپ کے چرنے ہیں تو اس میں آپ کی پیگننسی کی کیا رینج ہونے چاہیے لیکن کنفیون کہاں پہ آتی ہے کہ جب بھی آپ اپنی وہ بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی ویلیو جو ہے وہ کافی زیادہ لو ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر اتنی لو ویلیو ہے تو کیا یہ پیگننسی ہماری سیف ہے کہیں مسکریش تو نہیں ہو جائے گا تو ان سب باتوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے ایکوریٹلی جو ہے وہ اس اپنی ٹیسٹ ریپورٹ کو کس طرح پڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ کی بلڈ ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ آتی ہے اس میں آپ اپنی رینج دیکھتے ہیں تو اگر اس میں اس کی ویلیو لو ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا ایک چیز اس میں یہ ضروری نہیں ہوتی کہ آپ پریگننٹ نہیں ہیں جیسے کہ اکثر مجھے لیڈیز کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ کروائی لیکن وہ نیگٹیو آئی تھی مطلب کہ اس کے مطابق ہم پریگننٹ نہیں تھے لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہمارا پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریپورٹ غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں جسنا بہت سی ریڈیز جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ کیوریس ہوتی ہیں کہ ہماری پریگننسی ہے یا نہیں ہے جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے اس لیے وہ کیا کرتی ہیں کہ ابھی ان کے پنگرز کی ڈیٹ مس نہیں ہوتی ہے تو پہلے ہی اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائے لیتی ہیں اب نورملی جو ہے ایچ سی جی کی ایک ویلیو ہوتی ہے جسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ پریگننٹ ویمن میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے لیکن جب بھی ہم پریگننسی کا یورین ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اگر ٹونٹی پوائنٹس تک اس کے یونٹس ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو سیمپل لینگویش میں بتاؤں اگر اس کی ویلیو ٹونٹی پوائنٹس تک ہوتی ہے ایسی جی کی تب وہ ٹیسٹ آپ کا پوزیٹیو آتا ہے اگر آپ یورین میں کر رہے ہیں لیکن بلڈ ٹیسٹ ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کی ویلیو فائیو سیکس سیون اتنی بھی ہے تب بھی بلڈ ٹیسٹ میں ایسی جی کی ویلیو جو ہے اسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پیریئرز کی ڈیٹ میس ہونے سے پہلے کرواتے ہیں تو اس ٹائم پہ اکثر ویلیو جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کی ایسی جی کی کافی زیادہ لو آتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے آپ ویٹ کرتے ہیں اور آپ کے پیریئرز میس ہو جاتے ہیں اگر آپ یورین ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں پوزیٹیو آ جاتا ہے لیکن اگر اس میں نیگٹیو آتا ہے تو آپ ایک ویک کے بعد اگر دوبارہ اپنا بلڈ ٹیسٹ بیٹا ایسی جی کا ریپیٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کمپیریزن کرنا چاہیے کہ آپ کی پہلے ویلیو کتنی تھی اور اب ویلیو کتنی ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ کی بیٹا ایسی جی کی ویلیو لو آتی ہے ایون اگر آپ اپنے پیریئرز کے بیس ہونے کے بعد کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ ویلیو جو ہے وہ لو آ رہی ہے لیکن پرگننسی کی رینج میں آ رہی ہے ٹونٹی ہے تھرٹی ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے اب اس کم ویلیو میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا مسکیریز ہو جائے گا خدا نخواستہ یا پھر آپ کی پرگننسی نہیں ہے تو اس ٹائم پہ ویلیو لو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو کیلکولیشن ہے آپ کی کہ آپ کا جب ایگ فرٹیلائز ہوا اس کے بعد آپ کی ایمپلانٹیشن ہوئی وہ کیلکولیشن آپ کی تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پیریئرز میس ہوئے تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو نورملی وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا پانچھوہ ہفتہ یا پھر چوتھا ہفتہ اس کو ہم فیفتھ ویگ کہتے ہیں لیکن وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فیفتھ ویگ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فورتھ ویگ ہوتا ہے مطلب کہ فرٹیلائزیشن کافی زیادہ لیٹ ہوئی ہوتی ہے آپ نے کنسیو ذرا لیٹ کیا ہوتا ہے کیلکولیشن کے مطابق تو اس کی وجہ سے وہ ویلیو فورتھ ویگ کے مطابق آ جاتی ہے فیفتھ کے مطابق نہیں آتی تو اس لئے وہ ویلیو تھوڑی کم آتی ہے تو اگر آپ نے ٹیسٹ کیا وہ ویلیو تھوڑی کم آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہفتہ ویٹ کرنا ہے اگر آپ ایک ہفتہ ویٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ دو دن ویٹ کریں دو دن ویٹ کرنے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ ریپیٹ کریں ٹیسٹ ریپیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی ویلیو کتنی انکریز ہوئی ہے اب یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں سمجھنے والے اگر تو آپ کی ویلیو ڈبل انکریز ہوئی ہے کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویلیو سپوس کر لیں ٹین تھی تو دو دن کے بعد وہ ٹونٹی ہو جائے گی اس کے دو دن کے بعد وہ فوٹی ہو جائے گی مطلب کہ وہ ڈبل ٹائم انکریز ہوتی ہے ہر فوٹی ایٹ آورز کے بعد لیکن اگر آپ کی ویلیو اتنا انکریز نہیں کر رہی ہے جیسے سپوس اگر ہنڈر تھی اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کیا دو دن کے بعد تین دن کے بعد تو وہ ون ٹونٹی تھی اس کے بعد صرف ون ٹھرٹی ہوئی تو یہ جو انکریز ہے نا ویلیو کا اگر یہ لو ہے تو اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پرینگننسی سیف نہیں ہے اب وہ پرینگننسی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا میس کیریج ہو جائے اس میں اور اس میں یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ٹوپک پرینگننسی ہو یا پھر بلائٹڈ ایویوم بھی ہو سکتا ہے بلائٹڈ ایویوم میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اٹرہ سون کروانے جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کی بیٹا ایسی جی کی ویلیو تو آ رہی ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس ٹائم پہ ہم اسی لیے جو لو ویلیو ہوتی ہے نا یہ ایک انڈیکیشن دیتی ہے کہ اس کے اندر فیٹس بنا ہی نہیں ہے صرف وہ خالی سیک ہے اس کے وجہ سے اس کی ویلیو لو ہے اور وہ جو انکریز ہونے کا اس کا ٹائم ہے وہ بھی کافی زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی کم کم ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور ایک ٹائم پہ آکے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی آپ کو اس ٹائم تک الٹرا ساؤنڈ کروا کر بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بیبی سیف ہے یا پھر نہیں سیف ہے آپ کو کیسے بیٹسی جی کی ویلیو کو ریٹ کرنا ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کی یہ confusion بھی دور ہو گئی ہوگی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹسی جی کی ویلیو لو ہے تو آپ کا مسکریج ہی ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کوئی بھی ٹائم سیجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ